موسیقی خبر ہے یو پی کے بلند شہر سے بلند شہر کے خرجہ دہار شیطر کے خبرہ گاؤں میں دبنگو نے ایک مہیلہ کو صرف اس لیے گولی مار دی کیونکہ پیڑت مہیلہ نے دبنگو کو ادھار سمان دینے کے لیے منع کر دیا تھا جی ہاں بس اسی بات سے ناراض دبنگو نے گولی کانڈ کی خوفناک گھٹنا کو انجام دے دیا گھٹنا کو انجام دے کر آروپی فرار ہو گئے جبکہ پیڑتا کو خرجہ کے ایک نیجی اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا دراصل پیڑتا رینہ اپنے پتی راکیش کے ساتھ اپنے ہی گاؤں خبرہ میں ایک چھوٹا سا کرانہ اسٹور چلاتی ہے پیڑتا کے پتی کی ماں نے تو منگلوار رات گاؤں کے کچھ ہی دبنگ پیڑت دمپتی سے کچھ سمان ادھار خریدنے آئے تھے پیڑت دمپتی نے دبنگو کو ادھار دینے میں آسمرتھا جتائی اور یہی بات دبنگو کو اتنی ناغوار گزری کہ انہوں نے پیڑت دمپتی پر فائرنگ کر دی جس میں ایک گولی رینہ کو لگ گئی فلحال پولیس نے پیڑتا کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے جہاں اس کی حالات خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے وہیں سی او خرجہ گوپال سنگھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آروپیوں کی گرفتاری کے لیے ٹیم کا گھٹن کر دیا گیا ہے اور پولیس اب آروپیوں کو پکڑنے کے لیے ان کے ٹھکانوں پر تابر توڑ دبش دے رہی ہے یہ رینہ بائی فاپ راکیس کے خبرہ کے نوازی ہے یہ پرچھون کی گاؤں میں دکان چلاتے ہیں تو یہ رامبیر اور اسوک دو نامک بیکتیر ان کی دکان سے سامان لینے آئے تو پیسے نہیں دیے تو انہوں نے کہا بھائی میرا پہلا پیسہ ادھار تھا ان کے پاس وہ دے دو میں گریب آدم ہوں لیکن یہ پھر باپس گئے اور کچھ لوگوں کے ساتھ اور آئے اور ان کے اوپر دولی چلائی جو ان کی جھانگ میں لگی اور گھائل جو محلہ ہے وہ خطرے سے باہر ہے ان کا ٹریکمنٹ ہے اور جنہوں نے گولی چلائی ہے ان کے گھر پہ دبش دی جارہی ہے سب بھاگے ہوئے ہیں پھوڑی طرح سے پھولیس ان کے پیچھے ہے ٹیمیں نکال دی گئی ہیں رب داری کے پورے پریاش کیے جارہے ہیں ٹیمیں نکال دی گئی ہیں